لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی دور میں انہیں پروپوس کیا تھا حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک شخص سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی قبیلے سے بیٹی لائی جاتی تو اس قبیلے کو بیٹی دی بھی جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم بنو مخزوم سے ایک بیٹی لائے ہیں بہو بنا کر تو اب ہم بنو مخزوم کو بھی اپنی ایک بیٹی بہو کے طور پر دیں گے تاکہ معاملات اس طرح قبائل میں چلتے تھے اس لئے انہوں نے امہانی کی شادی وہاں کر دیں جب فتح مکہ ہوئی تو اب یہ تو قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی کہ اگر بیوی مسلمان ہو اور شوہر کافر ہو اور کافر رہے تو اب ڈیوورس ہو جائے گی پہلے نہیں تھا اماما لیکن فتح مکہ سے قبل یہ آیات اتر چکی تھی تو اب فتح مکہ کے موقع پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کافر اور مشرک کسی مسلمان کے ساتھ ازدواجی زندگی میں نہیں رہ سکتے یا تو دونوں کو مسلمان ہونا پڑے گا یا پھر شادی ٹوٹ جائے گا تو اب ان کے جو شوہر تھے انہوں نے عیسائی ملک میں جانا پسند کیا اور اسلام کو قبول کرنا پسند نہیں کیا تو وہ کافر رہے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نجران چلے گئے تو اب ڈیوورس آٹومیٹک ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر امہانی کو پروپوس کیا تو اس دفعہ امہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرے چار بچے ہیں میرے چار بچے ہیں تو یہ بات پھر ایسی نہ ہو جائے کہ میں آپ سے شادی بھی کر لوں اور پھر حق بھی نہ ادا کر سکوں تو اس لیے بہتر ہے کہ میں صحابیت کے درجے پہ رہوں اور کہیں ایسا رہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس زمرے میں اس زمن میں میں پکڑی جاؤں کہ نبی کی بیوی ہوئی اور نبی کا حق ادا نہ کیا تو اس لیے میں معذرت کرتی ہوں کہ میں ان بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہوں اس لیے میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں بننا چاہتی اور ساتھ ساتھ پھر آپ پر چار بچوں کا بونچ ڈال دوں کہ پھر آپ ان میں مصروف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت عظیم کام لینا ہے آپ دین کے پھیلانے میں ہے تو آپ کے فرائضِ نبوت جو ہیں ان میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے اس کی وجہ سے تو اس لیے انہوں نے معذرت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت ان کا عذر قبول کیا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بعض ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے افسانیں گھڑنے ہیں انہوں نے معذر اللہ ایسی عجیب و غریب سے افسانیں گھڑنے رکھے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی انبیاء اکرام پر ایسی ہی افسانیں گھڑے ہوئے ہیں دعوت علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے عجیب و غریب کہانیاں گھڑی میں ہیں وہ مائیکل اینجلو نے ایک پینٹنگ منا دی تو اب وہ اس چکر میں پڑ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہفواریوں کی جو پینٹنگ ہے اس میں یہ تو ایک عورت نظر آ رہی ہے اب وہ عورت نظر آ رہی ہے تو اب اس عورت کا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ چکر ہوگا پھر ان کی اولاد ہوگی وہ ان چکروں میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں اور وہ انہی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو یہ اہل کتاب جو ہے خاص طور پر یہود انہوں نے بہت کہانیاں بنائی ہیں ان کی کتابیں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں ذلقرنین پر بھی کہانیاں بنائی انہوں نے جب ہم نے ذلقرنین کا ذکر کیا کہ اوہ ذلقرنین کی بادشاہت تو ایسی تھی کہ سرئیہ پہ گھوڑے بانتا تھا میں کہا اللہ کے بندے اگر سرئیہ پہ گھوڑے بانتا تھا تو جب جنگ ہوتی تھی تو سرئیہ جاتا تھا گھوڑے لانے کے لیے سرئیہ تو کتنی دور ہے آسمانوں میں کچھ خدا کا خوف کرو کیسی باتیں کرتے ہو تو بارہ اس طرح کے افسانے بنانے کا ان کا شوق ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ اللہ کا نبی کون ہوتا ہے اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے وہ ان چیزوں کو بھول چکے ہیں ان کے ہاں وہ عدب نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے اس لئے ان باتوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے وہ اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں جیسا ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے تو خیر بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ شرف دینے کے لیے حضور نے ان کو پروپوس کیا شرف دینے کے لیے کہ میرے چاچا ابو طالب کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں تو میں اس گھرانے کو شرف دوں اس گھرانے میں ایک ام المومنین ہو سبحان اللہ اس کو دیکھیں کافروں نے کیا رنگ دیا جاہلوں نے کیا رنگ دیا اس کو کیسے ایسے نازیبہ ناشائستہ الفاظ جو شان نبوت کے خلاف ہیں وہ استعمال کیے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور آپ کا کرم تھا کہ آپ نے چاہا لیکن اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے اللہ تعالی کو کچھ اور منظور تھا تو اس لیے امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا عقد نہیں ہوا اور وہ صحابیت کے درجے پہ رہیں اور فقیحہ بھی تھی محدثہ بھی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ امہانی کون تھی اس زمن میں تو اب جو ہے یہ بات کھل گئی ہے تو اب اس کے اندر آپ کسی احتمال میں کسی شک میں نہ پڑے اور امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا وہ گھر تھا کہ جب بی بی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خامدان میں ایک فیملی میں ایک گھر ہوتا ہے نا کمفرٹ والا جہاں آپ کو سکون ملتا ہے گھر والے آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ امہانی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے کرتے تھے اور یہی وہ وقت تھا کہ جب میراج کا واقعہ آیا تو اس رات آپ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر پہ تھے پھر آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے حتیم میں تو بہرحال وہ تمام روایات میں نے آپ کے سامنے جمع کی کہ بعض علماء کا یہ خیال بعض علماء کا یہ خیال بعض علماء کا یہ خیال اور تینوں خیالوں میں اختلاف کوئی نہیں ہے کہ آپ وہاں سوئے پھر وہاں سے اٹھ کے حرم آئے حرم میں پھر حتیم آئے بہرحال اللہ تعالی نے جس کو جو شان دینی ہو وہ میرا رب دیتا ہے اور امہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی شان والی ہے مولا علی کی سگی بہن ہے حضرت جعفر تیار کی سگی بہن ہے اور اس کے بعد ان کی والد وہ حضرت ابو طالب ہیں والدہ ان کی فاطمہ بنت اسد ہیں تو دونوں طرف سے وہ حاشمی و نسل ہیں تو سبحان اللہ وما علینا اللہ البلاق